زکاة اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے اس کی بہتری کی زمانت ہے سارے لوگ امیر ہو جائیں سارے غریب ہو جائیں یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے کچھ غریب کچھ امیر ہے تاکہ نظم زندگی چلتا رہے لیکن نظام زکاة اگر اچھی طرح سے قائم ہو جائے تو پھر غربت امارت تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونہ کاٹ کے دوسرا حصہ کتے کے آگے پھینک رہا ہوگا اور دوسری جانب بیوہ کا یتیم بچہ ہسپتال میں آخری سسکیاں لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا امی میرا جوس پین تے بڑا دل کرتا ہے لیکن ماں اس کو کہہ رہی ہوگی نہیں بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اور وہ آخری خواہش پوری کیے بغیر دم توڑ دے گا اگر نظام زکاة ہم قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر محرومیاں ختم ہو جائیں گے اور یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام میں دولت مندی کی نفی نہیں ہے لیکن دولت قارون سے روکا گیا ہے دولت عثمان کی ترغیب دی گئی ہے تین نیتوں کے ساتھ رزق کمانا اور رزق بھی حلال ہو مشروع ہے پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا تو مجھے مانگنا نہ پڑ جائے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے دوسری نیت اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی نیت تیسری نیت معاشرے کے اپاہج کمزور یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کی مدد کرنے کی نیت ان تین نیتوں سے حلال کم آیا تو شریعت میں محبود ہے اور سچا تاجر قل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن نیتیں یہ تین ہوں اور رزق بھی حلال ہو اگر نیتیں یہی ہیں لیکن رزق حلال نہیں ہے ڈاکہ اس لیے کیا کہ غریب بچیوں کی شادی کر دوں تو نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے اچھا رزق بالکل حلال ہے لیکن نیت ان تینوں کے ساتھ ہے کہ یہ بھی آگی میں معاشرے میں نمائع ہو جاؤں میں رشتہ داروں میں اوپر چلا جاؤں میں جو ہے وہ میرا ٹور ٹپا ہو تو یہ مقاصد اگر آگئے تو رزق حلال بھی اس کے لیے محمود نہیں رہے گا بدقسمتی ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے گھر بھیجاتے ہیں سر سٹھ سال سے سیلاب کی گزرگاہیں وہی ہیں اس کے باوجود ابھی تک سیلاب تباہیاں مچاتا ہے یہاں گزرگاہیں گہری کی جا سکتی تھی سب سے زیادہ جرمنی میں بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پچاس پچاس فٹ گہرے جو ہیں وہ دریاء ہیں اور جتنا پانی ہو وہ کھینچ کے سمندر میں لے جاتے ہیں تو یہاں دریاء زمین کے برابر کیوں ہیں ان کو بھی گہرہ ہونا چاہیے تھا اور کروڑوں میں پے کے فنڈز موجود ہیں لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے مو کے اندر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کہ غریب کا جب گھروندہ گرتا ہے تو اس پہ کیا بیٹھتی ہے وہ ماں جس نے پائی پائی جھوڑ کے کمیٹیاں ڈال ڈال کے لوگوں کے گھروں کے برطن مانج مانج کے بیٹی کا جہیز بنایا ہوتا ہے جب پانی کا ریلہ بیٹی کا جہیز بہا کے لے جاتا ہے تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے مجھے ایک بات یاد آتی ہے ایک شخص کی جوان بیٹی فوت ہو گئی اور میں ان کے گھر فاتحہ کے لیے گیا ہوں تو وہ خاتون بھی کہہ رہی تھی اور اس کا شہر بھی کہہ رہا تھا اللہ حتی جوان بیٹی کے فوت ہونے کا دکھ اس کا اظہار ہو رہا تھا اور ساتھ انہوں نے جو بات کی اس سے آپ معاشرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی چلی گئی میری بڑی لادلی بیٹی تھی بہت کچھ اس نے کہا اور پھر آخر میں کہا چلو اللہ بہتر ہی کرتا ہے اس کا جو جہیز بنایا تھا چلو چھوٹی کے کام آ جائے گا تو مجھے بتائیں کہ یہ ہے معاشرے کی محرومیہ جب وہ ڈور ڈنگر جو پانچ پانچ سال سے پال کے جوان کیے ہوتے ہیں اور بوڑے باپ کی عرض ہوتی ہے ان کو بیچ کر کے ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے جب پانی میں بیہ جاتے ہیں تو اس قیفیت کو وہ نہیں جان سکتے جو ایوانوں میں بیٹے ہیں سکھیے دیگل سکھیہ سن کے اتنا خوش نہ ہندہ دکھیے دیگل دکھیہ سن کے ہنجو پر پر ہندہ تو میاں صاحب فرماتے ہیں اصل یہ دکھیہ ہی جان سکتا ہے کہ قیفیت کیا ہوتی ہے کاش کہ ہمارے آیان اقتدار کو یہ توفیق نصیب ہو کہ پشتوں کے لیے جو عربوں روپے پڑے ہیں اسے جو ہے وہ بند باندے جائیں اور جو ہے وہ پانی کی آبی گزرگاہیں جو ہیں ان کو گہرا کیا جائیں اور ہر سال یہ ظلم اور یہ زیادتی نہ ہو آفتیں تو آتی ہیں تمام ممالک میں آتی ہیں لیکن اس طرح کے نقصان نہیں ہوتے یہ ہماری ناحکمتی کا نتیجہ ہے پھر عشق شوئی کے لیے ہم جو ہیں وہ انہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی وعدوں تک جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا ہے موسیقی